شیئر جس کو ہم تری مورتی شیئرز کہتے ہیں وہ ہم آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں شرد مرسیہ ہوگی مرسیہ جڑ چکے ہیں شرد گوڑ ماننگ بتائیں آپ جی بلکل سب سے پہلے فوکس میں رہے گا آرکے فورجنگز اور ٹیٹا گڑ ویگنز ان کے جو کانسورشیم ہوئی ہے ان کی جے وی کو جو ہے آرڈر آیا ہے لگ بھگ پندرہ لاکھ سے زیادہ فوجڈ ویلز کا بھی آرڈر جو ہے منسٹری آف ریلوے سے آیا ہے اور کونٹریکٹ سائز کی بات کریں تو بارہ ہزار کروڑ کے اوپر کا یہ کونٹریکٹ ہے اور اگلی تین سال تک ہی سپریڈ آؤٹ ہونے والا ہے دوسرا گروپ آف سٹاک جو ہے فوکس میں رہے گا وہ ہے آپ کے بلڈیلز کے اوپر اور ہمیں کل بھگایا تھا کہ ایکسز بانک فوکس میں رہے گا جہاں پہ بین کپٹل ہے 0.75% سٹیک کی بکوالی کی ہے اور جو کی بائیرز ہم نے دیکھا ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں دگج ایفائی بائیرز جیسے کی مورگن سٹینلی، گولڈ مان سیکس، سوسیت جنرل اور کوئیت انویسمنٹ آثورٹی اس کے علاوہ جو ہے کپ سائٹ انفرا میں جہاں پہ لگاتار جو ہے بلڈیلز دیکھنے مل رہی ہے کل سوسیت جنرل نے بھی جو ہے almost 1.62% سٹیک کی ایکسزیشن کی ہے اس کے علاوہ انسائیڈر ٹریڈز میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ تین کمپنیز آ رہے ہیں جہاں پہ پرموٹر بائینگ دیکھنے ملی ہے لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں وہ انکلوڈ کرتے ہیں اڈوانس انزائن ٹیک، بی ایل کشیپ، سمال کپ کمپنی ہے اور اس کے علاوہ انڈو امائنز تو ان تینوں سٹاکس پہ بھی انسائیڈر بائینگ پہ جو ہے اس تھیم پہ ضرور فوکس رکھئے گا کافی انٹریسٹنگ سٹاکس شرط لے کے آئے ہیں ایک ایک کر کے ڈسس کر لیتے ہیں کل بی ایل کشیپ دس پسنٹ اوپر تھا اگر آپ دیکھیں لاسٹ آر میں ایک دم چل گیا یہ دیکھئے لاسٹ آر اور ٹریڈ میں اور ابھی پرموٹر کے پچاس دار شیر قریب قریب خریدنے کی بائنگ کی خبر آ رہی ہے چارڈ چیک کر کے بتائیں زرہ کپل بی ایل کشیپ آل ٹائم ہائے قریب ہے یہ سٹاک اس کا سٹاک کا ایک سٹاک پہلے تو کافی تائم سے نیگری مومیٹم تھا لیکن ابھی یہ سٹاک کا کچھ کافی اچھے لیول سے سٹاک نے کافی اچھا رگاوی دیئے ہوئے چھے روپے کا سٹاک بھی 44 کے لیول سے یہاں پہ آ گیا ہے کل کے دن میں کافی اچھا مومنٹم آیا تھا 10% کا اور یہ 10% کی مومنٹم کے پہلے کا جو ہم ہیسٹوریکل بیگراؤن دیکھتے ہیں تو سٹاک کی جو ایک دیکلینی مومنٹم آیا تھا وہ سٹاک نے تیکنیکلی کافی اچھا ایک ریڈیبل سیمٹم بتائے ہوئے تھے اس نے کہ 38 کا کافی اچھا سپورٹ لگا تھا اور وہاں سے باؤنس ملے گئے تھے 44 level ابھی ایک تھوڑا سا ایکسین ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی مومنٹم اس کے برکر آ رہا ہے کیونکہ کنسولیوشن پیچ کے بعد میں اس کا ایک مو آ رہا ہے تو سٹاک میں ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ مومنٹم ہو سکتے ہیں اور اس کا جو تیکنیکلی جو میں جی دیکھنے ملتے ہیں وہ کہاں نہ کہاں پہ 50 کے لیول کے یہاں پہ آتے ہوئے دیکھنے ملتے ہیں تو ایک ویو اس میں پوزیٹیو رہے گا اور بھی اوپر میں اضافہ ہم دیکھنے مل سکتے ہیں 50 لیولز تک ایل کاشیم میں بات ہوئی انفایٹ کئی سارے سٹاکز ہیں پرموٹرز کی بھی اچھی بائنگ دیکھنے کو مجھے ایک اور سٹاک ہے انڈو امائنز وہاں پہ بھی پرموٹر نے لگ بک ڈیڑھ لاک شیئر خریدے ہیں کیا آج اس کا بھی امپاکٹ ہوگا سٹاک پرائز میں راحل آپ ایک بار چار چیک کر کے بتائیں انڈو امائنز کی اگر ہم بات کریں تو سٹیڈی اپرنڈ میں سٹاک چل رہا ہے مومنٹم انڈیکیٹرز ایون دو اپرنڈ میں ہیں ابھی تک اوورسول ٹیرٹری میں نہیں آیا ہے جس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ volumes اس اپرنڈ میں ساتھ نہیں دے رہا ہے ریسنٹ وان ویک کے جو اپ مو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وولیوم ساتھ نہیں دے رہا ہے لانگ جا سکتے ہیں بھر ایک تھوڑا سا کنڈیشنل لانگ دے سکتے ہیں 126 کے اوپر لانگ جا سکتے ہیں سٹاپ لوس رکھ سکتے ہیں 122 اور ہائر ٹارگٹس کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں بھر جب تک 125, 126 کروس نہیں ہوتا ہے تب تک لانگ نہیں جانے کی سلا دیں گے 12,000 کروڑ کا جو آرڈر مل رہا ہے تیٹاگڑ ویگن اور آر کے فورجنگ کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا ایک سیگمنٹ جاتا ہے کلوزنگ میں جس کو ہم کہتے ہیں خبر گرم ہے والا سیگمنٹ اس کے اندر ہم آپ کے سامنے اس طرح کے کچھ شیئرز رکھتے ہیں اس میں انہیں تیٹاگڑ ویگن کے بارے میں سب سے بہلے ہم نے ہی بتایا تھا کہ اس کا اب یہ پہیے بنانے والے سیگمنٹ میں بھی اترے گی پہلے ویگنز بناتی تھی اب ان کا ڈیویزن اپنے ہمیں بہت بڑا ہو رہا ہے اور یہ وندے بھارت کے گاریاں اس کے بھی یہ بنائے گی اس کے بھی چکے بنائے گی تو تیٹاگڑ ویگنز کا ایک نیا کینڈیڈیٹ بن رہا ہے جو آگے چل کے ری ریٹ ہوگا راؤل ایک بار آپ ہی شیئر کو چیک کیے تیٹاگڑ ویگنز 300% کا ریٹن مل چکا ہے بلکل سٹاک ابھی بھی بہترین لگ رہا ہے چارٹس پہ ابھی بھی لانگ بنے رہ سکتے ہیں جو لوگ hold کر رہے ہیں وہ بھی ابھی تک بنے رہ سکتے ہیں جو لوگ long term کے لیے hold کر رہے ہیں یا اچھا profit میں بنے ہوئے ایک stop loss رکھ سکتے ہیں 388 کا اور جو لوگ fresh enter کرنا چاہتے ہیں وہ current market price پہ بھی enter کر سکتے ہیں momentum indicators تھوڑے سے oversold ہے sorry overbought ہے but یہ کوئی shock اگر 10-15 دن کا بھی نظریہ رہے تو this is not any alarming news تو long continue کر سکتے ہیں stop me